نمسکار لوگ سبا چناؤ کے بعد لگاتار ویدان سبا چناؤ کی بات کر لے تو ماہول شروع ہو چکا ہے اگر بات کر لے ویدان سبا چناؤ کی تو بہت کم سمیں بچا ہے اور بہت سے پرتیاسی ہیں جو کافی لمبے سمیں سے سنگرز کر رہے ہیں اور اس بار پھر سے لوگ سبا کے نصوری ویدان سبا کے چناؤ میں اپنا بھاگیا آزمانے والے ہیں اور آج ہم آپ کو ایک ایسی سکسیت سے روبرو کروائیں گے جو پچھلے کافی سمیں سے سنگرز کے ساکسی ہیں اور لگاتار جنتہ کی سمشیہ کو اٹھاتے ہی نہیں ہے بلکہ جہاں تک کوشیس ہوتی ہے سمشیہ کا ندان بھی کرواتے ہیں نام ہے بلوان فوجی مہندرکت ویدان سبا سے اس بار ویدان کا چناؤ لڑنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتا دے پورو میں لوگ سبا کا چناؤ بھی لڑ چکے ہیں چلیے بات چیت کرتے ہیں جانتے ہیں کہ چرچت مدے کیا کیا ہیں اور مہندرکت کی بات کر لیں تو مہندرکت میں حال پھلال دو تین مدے ایسے ہیں جو کافی جولنت ہیں اور جو راز نیتا ہے وہ جنتہ کو انہی جولنت مدوں کے آدھار پر بھونا کر اب کی بار پھر سے ایک بار راز دگروٹیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو چلیے بات چیت کرتے ہیں بلوان فوجی سے جانتے ہیں کیا کچھ کہیں گے کس نظری سے دیکھتے ہیں ان مدوں کو کیوں کی اگر بات کر لیں تو پینتالیس سال سے جنتہ نے دو راز نیتاؤں کو موقع دیا لیکن مہندرکت کی حالات آج بھی جس کی تس ہے مہندرکت جیسا پہلے تھا ویسے ہی آج بھی ہے کیا ہوگا مہندرکت کا ہے پلٹ تو اس کے بارے میں ویچار کریں گے اور بات چیت کریں گے جانیں گے کیا کچھ پلان ہے کس مدے کو لے کر کے آج جو بات چیت ہے وہ کرنی ہے یہ تو چلیے ملتے ہیں بلوان جی نوشکر نوشکر جے ہندے بارکت دیکھیں ویدان سبح چناؤں کی بات کر لیں تو بہت کم سمیہ بچا ہے اور اٹھا پٹک اور آپ جیسے جو پرتیازی ہیں وہ لگاتار میدان میں کسرت کر رہے ہیں کن مدوں کو لے کر کے چناؤں لڑیں گے اور ابھی کے جو جولند مدے ہیں ان کے بارے میں کیا کچھ ویچار ویمر سے کیا کچھ کہیں گے دیکھو ویسے تو آئے دن ہم مدے اٹھا رہے ہیں ان کا پورا بھی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے آپ کے چینل کے مادم سے بھی ویسے بھی print media youtube بھائی سب خوب سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کو لیکن ایک سب سے بڑا مدہ جو ہمارے مہندرگڑ کے لیے ہمیشہ سوتلا ویوار کرتا آیا ہے اور وہ مہندرگڑ جلا ہونے کے بہوجود بھی کہیں بھی اس کا نام نہیں رہتا ہے پولیس بیری کٹنگ پہ دیکھ لیں تو جلا نارنول آتا ہے کوئی بھی منتری اگر کوئی لیٹر کوئی اتھرائیل لیٹر دیتا ہے اس میں جلا نارنول آتا ہے جلے کا نام نارنول لکھا جاتا ہے جو کہ نارنول جلا ہے ہی نہیں جلا ہے مہندرگڑ اب میں نے ایک کیونکہ میں جو مدے اٹھا رہا ہوں وہ پورا کر رہا ہوں اب میں آگے آنے والے دو جولائی کو صبح دس وزے ڈی سی صاحب کے مادیم سے ایک مکہ منتری کو ہم گیاپن دیں گے اور اس گیاپن میں کم سے کم ہم تین سو چار سو تین سو سے چار سو لوگ وہاں اپستیت ہوں گے وہ لوگ یہ ثابت کریں گے سرکار تک میسیج دیں گے کہ ہم آنے والے ٹائم میں دس سے بارہ دن کا ٹائم ہم سرکار کو دیں گے اس گیاپن کے مادیم سے اگر آئی ایم ٹی خودانہ اور جلا مکھا لے نارنول کو الگ جلا ہے بنایا جائے مہندرگڑ کو جلا ہے یہاں ہمارے ادھیکاری جو اوفیس ہیں جو بڑے بڑے اوفیس ہیں وہ یہاں بیٹھنے چاہیے وہ اس کے لئے ہم سی ام سام کے نام ایک گیاپن دیں گے اس گیاپن میں بارہ دن کا ٹائم رہے گا دس سے بارہ دن کا اور جیسے ہی وہ ٹائم ختم ہوتا ہے اگر کام نہیں ہوا تو ہم پورے وہ تین سو کے تین سو لوگ گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کو جاگ روک کر کر کے اور آنے والے دس اگست سے لے کر کے پندرہ اگست کے بیچ میں ایک بڑی جن سبا کا آجن کریں گے اس جن سبا میں تقریبا ہمارے پاس دس ہزار ویکتی ہوں گے اور وہ دس ہزار ویکتی چوبیس سے اڑتالیس گھنٹے لگاتار بیٹھیں گے اور چوبیس گھنٹے کے بار اگر سی ام صاحب نے اناؤں نہیں کیا کہ ہم جلا ہوں کھیلے اور آئی ٹی پڑھانا کی کاروائی کر رہے ہیں تو ہم اس چیز پر جب تک اٹھیں گے نہیں تب تک سی ام صاحب اناؤں نہیں کریں گے یہ ہم نے تھانا ہے اور اتنا تگڑا اندرلن میں آم جن کو یہ ہے میں میسیز دینا چاہتا ہوں آپ بوٹ کہیں دے کسی راجنیتک پارٹی میں ہے مجھے کوئی مطلب نہیں مجھے بوٹ بھی نہیں چاہیے لیکن اپنے مہندرگڑ جلے کے لانے کے لیے آپ سب میرے ساتھ آؤ میں چیلنج کرتا ہوں اگر مہندرگڑ کی جنتہ ساتھ آئی اور مہندرگڑ کا اشتیتو بچانے کے لیے آپ میرے ساتھ آئے تو میں سی ام صاحب اگر بات کر لیں تو آپ جیسے جو راز نیتہ ہوتے ہیں چاہیے ساتھا پکس کی بات کر لیں چاہیے وپکس کی بات کر لیں یا پھر آپ جیسے جو سماج سے ہوئی ہیں تو سو کولڈ ایم ایلے ہیں ان کی بات کر لیں ان کو صرف چناؤ کے سمیہ پر ہی جو آئی ایم ٹی کھڑانا ہے یا جلہ مکھیلے وہ یاد کیوں آتا ہے دیکھو جن نیتہ ہوں میں تو پچھلے لوگ سبات چناؤ آپ نے بتایا ابھی لوگ سبات چناؤ ہارنے کے بعد ترنت گراؤن میں ہوں پچھلے پانچ سال سے ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ میں کوئی بھی کسی وقت کے کام نہ آیا اور جلہ مکھیلے آئی ایم ٹی کھڑانا کے لیے آواز نہ اٹھائی ہو لوگوں کوئی کرٹا نہ کیا ہو رہی بات دوسرے نیتہوں کی دوسرے نیتہ یہ رہتے ہیں کہ ہمیں صرف جاتی وات پر راز نیتی کرنی ہے اور کبھی نزدیک ٹائم آتا ہے تو ایک لیٹر سما دیتے ہیں کہ آپ کا جلہ مکھیلے یہ ہوگا کتنی بار ہمیں دھوکھا مل چکا ہے کتنی بار ہمارے پاس صوت اللہ ویوار ہو چکا ہے صرف یہاں کے جتنے بھی دیتا ہے بھاجبہ کو ہم نے دس سال دیا ہیں سینٹر سے لے کر کے سٹیٹ تک سٹیٹ سے لے کر کے مہندرگر تک ہم نے کانگریس کو دیا سینٹر سے لے کر کے سٹیٹ تک سٹیٹ سے لے کر کے مہندرگر تک اب اس کے علاوہ ہم اور کیا دیں آنے والا ٹائم جو ہمارے یہاں نیتا آتے پاکس بھی پاکس کوئی نہیں ہے صرف ایک اللہ خوچی گھوم رہا ہے اور خوچی بھی یہ بات کہتا ہے چلو مجھے بوٹ نہیں ملے میں ہار بھی گیا تو مجھے کوئی پروانی ہے لیکن مل کر کے کام تو کر لیں میرا یہ تارگیٹ ہے جیلان خیالہ گولگرات سے پہلے دو تین بار دردنے پردر سے موچ گئے ہیں کچھ دن دردنے چلتے ہیں پھر وہ ختم مددتے ہیں اس کا ایک سسٹم میں بتاتا ہوں میں بھی کل بار میں ملنے والا ہوں صبح لوگ گیارہ بارہ بجوان کا جب لنچ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم سبھی وکیل بھائیوں سے آج تک جتنے بھی دھرنے پر درشن ہوئے ہیں وکیل بھائیوں نے کیے ہیں کسی ایک سامازک سنگھن نے بھی کیے تھے لیکن وہ ہی چیز ہوتی ہے ہم دھرنے پہ بیٹھ گئے ہیں ہم دھرنے پہ بیٹھ گئے ہیں لیکن آہ لاسٹ مومنٹ پہ کیا آتا ہے یا تو راہ دانسین آتا ہے یا رام بلاس آتا ہے ارے میرے سرداروں ارے میری حکومم یہ کر کے چلے جاتے ہیں اور دھرنے کو پاڑنے کا کام کرتے ہیں بھالوان فوجی اس لیے پہل کر رہا ہے کہ میرے اس دھرنے میں نہ تو دانسین ملے گا نہ رام بلاس ملے گا اگر کوئی آئے بھی گا میرے دھرنے میں تو دھرتی میں بیٹھ کر گیا ہم اس لیے میں چلنگ کر رہا ہوں ان لوگوں کو جس میں دھرنے کو پاڑنے کا کام کیا ہے تو وہ دانسین اور رام بلاس نے کیا ہے لیکن یہاں بھلوان ہو جی ہے اگر جنتا نے ساتھ دیا تو اس اچار سہتا سے پہلے پہلے اگر میں جلا مکھیلے کا اناؤنس نہیں کروا دوں گا نارنوڑ کو الک دلائے بنایا جائے مہندرگڑ کو الک دلائے بنایا جائے یہ میرا تارگیٹ ہے یہاں کے ستھانی ویدھائی کی بات کر لیں تو بیسیکل ہی انہوں نے لوگ ایک ہی مدے پر فوکس رکھا گی دوبارہ آپ کے بیس میں ووٹ مانگنے کیلئے تب ہی آئیں گے جب آئی ایم ٹی خودانہ چالوں کروانے کے بعد جنتا سے ووٹ مانگنے کی اپیل کر رہے اور یہی لولی پوپ جنتا کو ہر بار دیا جاتا ہے کیا کہیں گی اس بارے میں یہ سلوشے لے کر کہ آج تک رام بلاس سرما جنہیں راودان جنہیں جنہیں یہی راز نے دیکھی ہے ان لوگوں کو راز نتی سے کوئی مطلب نہیں ہے راز سے کوئی مطلب نہیں ہے کون چوچنے سے مطلب ہے لوگوں کو بھرگلانے سے مطلب ہے لوگوں کو بہکانے سے مطلب ہے لیکن اب کی بار بلوان خوچی ہے صرف کام کی بات کرے گا میں نے ایک بات کہی ہے کہ پہلے میرے سے ساوجینک کام کرواؤ اس کے بعد مجھے بوٹ دو اور اگر میں سی ایم صاحب کے موہ سے نہیں کروا پایا اب جلا نارموڑ کو الگ بنایا جائے گا میندرگڑ کو الگ بنایا جائے گا اور یہاں پر ایڈی جی کوٹ اور سب کس سیزن کوٹ نہیں لائے تو بلوان اگر اناؤنس نہیں کروا جی اچار سیتا سے پہلے کیونکہ ٹائن کم بچا ہوا ہے جنتا نے ساتھ دیا میرے کو بوٹ بھی مدینا اس سے بڑی کون کیا کہتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ایک بار صرف ایک بار بلوان فوجی کا ساتھ دیکھو دیکھو اور وہ بھی کام کے لیے اپنے جلا مکھیلے کے لیے بلوان فوجی کیا نہیں کر سکتا یہ آپ کو پہلے بھی میں نے کام کی اس میں کسی میں اتنی دم نہیں ہے کی انہندرگڑ ساتھ کھڑا ہو دس ہزار ویٹی ساتھ کھڑے ہو اور کوئی سرکار آپ کو اندیکھی کر دے تو ہمارے ساتھ موجود رہے بلوان فوجی باتچیت کی ہم نے وشتار سے اور بات کر لیں پورو پورو ویدھائک کی اور حالیہ ویدھائک کی تو کافی سن ہے سمیسے ستہ کی ملائی تو چاٹ رہے ہیں ستہ کا سکھ تو بھوگ رہے ہیں لیکن دردر کے ٹھوکرے کھا رہی ہے تو جنتہ ان دونوں جن پرتی لیدیوں کو بھی جنتہ کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہی مائی باپ ہے ان کو ارس پر سے اٹھا کر ارس پر پہنچانے والی جنتہ آخر اب کی بار کیا دے گی چوٹ یا پھر پھر سے دورایا جائے گا وہی رازم ایک طریقہ اس کے بارے میں آنے والا سمیہ بتائے گا لیکن آم جن سے بھی ایک اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ سچا چنے سہی چنے سجگ چنے اور شکشت امیدوار کو سنگھرس کے ساتھی کو اپنا ووٹ دے وہ چاہیں کسی بھی پارٹی سے ہو یا پھر کوئی نردلیا پرتیاشی ہو ووٹ اپنے من کا ست نشپکس اور نیڈرتا کے ساتھ بھارت گورو نیوز اور انڈیا دینک نیوز جائے ہن جائے بھارت